سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے شہر کرنے والی ہوں پاسٹا کی ریسپی پاسٹا کی بہت زیادہ ورائیٹیز ہوتی ہیں کسی کو کیسا پسند ہوتا ہے تو کسی کو کیسا تو آج میں آپ سے شہر کرنے والی ہوں کرسپی فرائیٹ چیکن پاسٹا بہت ایزی ہے اور کوئی کلی سبن جاتا ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاں پہ میں نے باول میں ایٹ کر دیا ہے سوائل ساوس ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون ٹوم ٹیچپ ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون چیلی ساوس ایٹ کر رہی ہوں اور یہ یہاں پہ نمک ہے ون ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون اور یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں چاپ ہوا ہوا لیسن ایک انڈا ایٹ کر دیں گے یہ روم ٹمپریچر پہ تھا اور اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ون فورد کپ ایٹ کر دیا ہے کارن فلور اور ہاف کپ ایٹ کیا ہے میتا دونوں کچھے سے مکس کر لیں گے جتنا مکس ہوتا ہے اتنا مکس کریں گے اور پھر اس میں پانی ایٹ کریں گے جتنا آپ کو ضرورت پڑے گا میں نے تقریباً اس میں ون تھرڈ کپ بھی ایٹ کیا ہے تو بس اچھے سے اس کی کنسسٹنسی بنا لیں گے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہو جائے تو بس اس میں کیوب ہوا چکن ایٹ کر دیں گے یہ تقریباً ون کپ لیا ہے میں نے اور بلکل چھوٹے چھوٹے سے اس کے کیوبز کر لیا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے رکھیں گے اور یہاں پہ ایک پین لیا ہے اس میں ڈیٹ کپ آئیل کے ایٹ کر دیا ہے اور اسے فرائے کر لیں گے اس طرح سے ایک طرح سے اچھے سے فرائے ہو جائے تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور بس یہ ریڈی ہیں نکال لیں گے انہیں اس طرح میں اور بھی فرائے کر لوں گے اب یہاں پہ ایک برطن لیا اور اس میں ون فورت کپ آئیل کے ایٹ کیا ہے ساتھ اس میں ٹری ٹی بل سپون چاپ ہوا والا سندھ کے ایٹ کر کے اچھے سے ساتھے کھل لیں گے اور یہاں پہ ون ٹی سپون نمک اور نمک کے دیا ہے ایٹ کیا ہے ساتھ ہی ون ٹی سپون رد مرچوں کا پاؤڈر ایٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے صورت سوس ایٹ کر رہی ہوں ٹی بل سپون چلی سس ایٹ کیا ہے ٹو تی سپون اور یہاں پہ سرکہ اٹھ کیا ہے سرکہ اٹھ کیا ہے ون ٹیبل سپون اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کی شملہ مچھتی ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے دونوں کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے اور اسے اس میں اٹھ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے شریڈڈ ہوئی گاجل لیا ہے تقریباً بند کپ اسے بھی اس میں اٹھ کر کے بس ہلکا سائنے سوٹے کرنا ہے اور اب اس میں اٹھ کر رہی ہوں کارٹر کپ پانی کا اسے تیل کیلئے فلیم کو ہائی کر دیں گے پانی تھوڑا سا خشک ہو جائے تو بس اس میں اٹھ کر دیں گے فرائے ہوا ہوا چکن اچھے سے مکس کر لیں گے تو بس یہ سب ریڈی ہے اور اب اس میں بوائل ہوا ہوا پاسٹا اٹھ کر رہی ہوں یا آپ ایک بڑا بول بھی لے سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق اٹھ کر لیں اور اچھے سے مکس کر لیں سمپل جس طرح پاسٹے کو بول کرتے ہیں پانی میں ویسے میں نے بول کیا ہے ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون سرکہ ہائٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کیلئے پکنے دیں گے اور بس فلم کو آف کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا پاسٹا ریڈی ہے بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہے اور بہت مزے کا بھی لگتا ہے تو آپ بھی اسی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلید اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ